ہمارے پاس کشل جی ہے اگر آپ کی رکھتے کی فرمائش ہے تو ٹھیک ہے کوشل جی ہمارے ساتھ تیار ہے ٹو ویلر کمسیوں کے اوپر پوری ریسرچ لے کر اور کوشل یہ بتانا جا رہا ہے کہ سی ایل ایسے نے کیوں ڈاؤنگریڈ کیا ہے کس کو ڈاؤنگریڈ کیا ہے اور کتنا ڈاؤنگریڈ کیا ہے کوشل بتائیں بلکل سر یہاں پر سی ایل ایسے کی جو ریپورٹ آتی ہوئی دیکھیں اس میں سے چار سٹوکس ہے ٹو ویلر والے اس میں سے تین سٹوکس کو انہوں نے ڈاؤنگریڈ کر دیا ہے ایک میں سیل کی ریٹنگ برکرار رکھی ہے تو اس میں بجاج آٹو ہے آئیشر موٹرز اور ساتھی ہیرو موٹو کپ ان تینوں کو انہوں نے ڈاؤنگریڈ کر دیا ہے ریٹنگ وائز بجاج آٹو پہلے یہاں پر ڈاؤنگریڈ کیا گیا آؤٹ پور فارم سے انڈر پور فارم کی ریٹنگ سیدھے کر دیا ہے آئیشر موٹر کی بائی کی ریٹنگ تھی اب اس کو انڈر پور فارم میں گنورٹ کر دیا ہے اور ساتھی ہیرو موٹو کپ کی بھی بائی کی ریٹنگ سے ڈاؤنگریڈ کر کے آؤٹ پور فارم کر دیا ہے اور لکشے جو ہے بجاج آٹو پہ حالانکہ انہوں نے بڑھایا ہے چھپنٹو ستر سے تیرسٹ سو براثی لیکن آئیشر پر گھٹائے ہیں بیالیس سو باون روپے سے گھٹا کر اکتالیس سو انتیس روپے اور ساتھی ہیرو موٹو کپ پر سنتیس سو ایک روپے سے بڑھا کر اکتالیس سو ستائیس روپے کے ٹاگٹ دیا ہے تو دو کمپنیوں کے ٹاگٹ انہوں نے بڑھایا ہے حالانکہ ریٹنگ اوورال تین کمپنیوں کے انہوں نے ڈاؤنگریڈ کی ہے ٹی ویس موٹر کی بیکوالی کی رائے اور لکشے بارہ سو چھے سے بڑھا کر تیرہ سو اٹھتار روپے کے انہوں نے کر دی ہے اب یہ کیوں کیا انہوں نے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تیہاری سیزن کے دوران جس طرح سے ٹو ویلر سٹاکس میں بڑی تیجی آتی بھی نظر آئی تھی اس کے بعد ان کو ویلویشنز جو ہے یہ فیرلی پرائز اب لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی ایل ایس سے کو اور وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ جو آگے آنے والے کچھ سالوں میں ڈبل ڈیجٹ وولیوم گروت ہو سکتی ہے ٹو ویلر کمپنیوں کی وہ پہلے ہی اب پرائز میں فیکٹرین ہو چکی ہے سٹاک مویمنٹ وائز اگر آپ ستاسی دینوں کا فیسٹیو پیریٹ دیکھیں گے سترہ اگر سے چودہ نومبر تک تو اس میں بھی ہم نے ٹریک کیا تو ٹی ویس موٹر تیس پرسنٹ بھاگ چکا ہے ساتھی بجاج آٹو میں ساڑھے سولہ پرسنٹ کے گینز ہو گئے ہیں آئی شیر موٹرز بھی ڈبل ڈیجٹ گینز دے چکا ہے سٹاک پرائز وائز ایک گیارہ پرسنٹ کی تیزی وہاں پر بھی ہوئی ہے اور ہیرو موٹو کارپ میں چار ساری چار پرسنٹ کی بڑت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بٹ لازلی جس طرح کا رن اپ آلریڈی یہاں پر ہو چکا ہے اسی وجہ سے ان کو جو ویلیویشن کے لیہات سے جو تھوڑا کنسن ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریٹنگ ڈاؤنگریٹ کیا ہے حالانکہ ٹارگٹس چار میں سے تین کمپنیوں کے انہوں نے بڑھا دیا ہے ٹارگٹ تھوڑا بڑا ہے بٹ لگ رہا ہے کہ ان لیبل سے اب ویلیویشنز اتنی اٹریکٹیو نہیں ہیں آٹو ٹو ویلرز کے لیے یہ رائے آ رہی ہے سی ایل ایسے کی طرف سے سنی ایروال صاحب آپ کی بھی کوئی رائے ویسے تو سٹار پرفارمنس رہے ہیں پورا آٹو سپیس ہی بزنگ ہے اس میں ٹو ویلرز کی بھی بڑھا پرفارمنس رہی ہے بٹ لے سے کہہ رہے ہیں اب ویلیویشنز تھوڑی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں دیپانچو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ریلی ہوئی ہے انٹائر ٹو ویلر پیکٹ میں میبھی ٹائم وائز کریکشن ہم دیکھیں گے کئی نیکے جتنے پوزیٹیویٹی وہ پوزیٹیویٹی وہ سٹاک پرائز میں ڈسکاونٹڈ ہے بٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سٹاک پرائز وائز کئی کریکٹ ہوگا میبھی ٹائم وائز کنسولیڈیشن ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آفٹر کافی لاؤنگ ٹائم رورل مارکٹ میں کئی نیکے ریکاوری دیکھنے مل رہی ہیں اور جس طرح سے ٹو ویلر سیلز کے آکڑے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے یہ میبھی ڈیسیمبر شاید صوف رہے گا اس کے بعد جو پھر جو منت رہیں گے جان فیب ماں جگے نوام اس میں تیجی دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ پورٹفولیو میں یہ سٹاک ہے نہیں تو کمپنی جیسے ہیرو موٹو جہاں اچھے ریکاوری دیکھنے مل رہی ہے آئیشر پورٹفولیو میں آڈ کر سکتے ہیں اور یہ سیکٹر کو پلے کرنے کے دوسرا طریقہ آٹو آنس بھی ہوگا تو آٹو آنسلری میں کافی ساری کمپنیز ہیں جہاں ہم ایک کائنڈ آف ٹان آر آن سٹوریز دیکھ رہے ہیں جیسے سوبروز ہو گیا جو کہ انڈیا کی one of the لارجیس ایسی پروائیڈر ہے پیسنجر ویہیکل اور کمریشل ویہیکل میں اس میں کائنے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارٹر ٹو میں مارجن ایکسپانشن آیا تھا ایڈ دہ سیم ٹائم کافی ساری ڈیل وینز بھی ہوئی تھی کمپنی کے لیے ایف ایٹ ونڈی سائی میں کافی جوڑدار نتیجیاں ہم آتے ہوئے دیکھیں گے سوبروز میں ویلیویوشن کے لیاز سے بھی چیپ ہیں تو آٹو آنس is the space to be in اگر آٹو ای ایم کتھ کو مہنگا لگتا ہے آٹوز اگر آپ کو مہنگے لگنے تو آٹو آنسلری میں ضرور آپ نویش کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے رہے ہیں اس بھی